ہلو اور گوڈ موننگ ایبیوان ویلکم بیک ٹو یار پوجہس اکیڈمی آج میں آپ کو ایک کنسپٹ بتاؤں گی کہ انگلیش رکھ میں جو گرامر ہے گرامر کے کچھ ایسے رولز ہیں جو اگزام میں آج کل آتے ہیں فالو ہوتے ہیں جیسے was, 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 is, am, has, have, had یہ کہاں لگیں گے کہاں پہ use ہوتے ہیں کہیں بچوں کو تو پتا ہوگا کہ یہ کہاں use ہو رہی ہیں اور کہیں کو تو نہیں پتا ہوگا بلکل بھی یہ کہاں ہو رہے ہیں کہاں نہیں تو that's why I am here کہ آپ کو بتاؤں کہ یہ چیزیں کہاں پہ use ہوتی ہیں let's start ہم time wasting کرتے ہیں سادھا ہم بات کریں گے پہلے is is am or سب سے پہلے is کا میننگ کیا ہوتا ہے is کا میننگ ہوتا ہے have am کا میننگ ہم اس جہاں بے سنگلر سنگلر پرسن کی بات ہو اور آر آر ہمارا رکھتا ہے یہاں بے پلورل پرسن کی بات ہو پرسنس یا آپ تینکس کچھ بھی تو ایم کا میننگ تو ہوں ہوتا ہے ایم کا میننگ ہوتا ہے ہوں ہوں مطلب میں جیسے ہندی میں بات کروں میں ایک لڑکی ہوں یا میں ایک لڑکا ہوں تو وہاں پہ ہم کیا باری use کریں گے ایم ایکسیمپل آئی آئی کے ساتھ ہی تو رول ہے ہمیشہ ایم ہی لگے گا اگر اس کے ایم پل کے بات کروں تو اس کا میننگ ہے میں ایک لڑکی ہوں اور اس کا میننگ ہے میں ایک لڑکا ہوں یعنی کہ جہاں پہ بھی ہم اگر ہماری ساؤنڈ ہوں کی نکلتی ہے اگر ہندی میں بات کریں تو وہاں پہ ہم اس انگلیش کے سنٹینس میں ایم بڑی use کریں گے کیا بڑی use کریں گے ایم got it جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ is ہمارا use ہو رہا ہے singular persons کے ساتھ or ہمارا use ہوتا ہے plural persons کے ساتھ اگر فردر اس کی بات کریں ہم is اور are کی is with singular persons یا things کے ساتھ میں ایکسیمپل سے ہم سمجھاتی ہوں آپ کو it is a bag یہ ایک bag ہے bag ہے یعنی کہ ایک ایک بیگ کی بات کریں میں نے بہت سارے بیگ کی بات نہیں کر رہی ہوں صرف ایک only one بیگ کی بات کر رہی ہوں that's why ہم نے یہاں بھی کیا بڑی use کیا is ایک اور اگزیمپل لگتے ہم this is is a toy تو یہاں پہ بھی ایک toy کی بات کریں میں نے ایک toy کی not toys کی ایک ہی toy کی that's why we have used here is یہاں پہ اس لئے ہم نے کیا بڑی use کیا ہے is اب person کے بات کریں he is a boy why سنگلر ٹھنگز ہیں these are all سنگلر ٹھنگز کیا ہے یہ سنگلر ٹھنگز اگر next ہم بات کرتے ہیں R کی R کی ایکسیمپل لکھے چلتے ہیں R آپ کو پتہ ہے کہ میں نے بتایا R کس کے لئے پلور ٹھنگز کے لئے اس کے لئے پلور ٹھنگز یا پرسنگز کی بات کرتے ہیں اس کے لئے اس ہو رہا ہے آگے next ہم چلتے ہیں اگسیمپل لکھے ہیں اگر R کی they are boys وہ کیا ہیں boys ہیں دیکھو یہاں S لگا دیا S مہینے پلور ٹھنگز بہت ساری بہت سارے boys ہیں تو اس لئے ہم نے word یہاں پہ کیا use کیا R again next ایک اور ایکسیمپل لکھے چلتے ہیں these are floors یہ کیا ہیں these are floors S لگا دیا ہم نے جانے کی پلورل چیزیں ہوں گی اگر S لگتا ہے جانے کی پلورل تنگز ہوں گی تو اس لئے ہم نے یہاں پہ word کون سے use کیا R okay okay next sentence ایک اور لگتے ہیں those are boys boys کچھ اور بھی لے سکتے ہیں boys یہاں پہ پلورل چیزیں ہیں تو یہاں پہ کیا ہے ہمارا R word use ہو گیا بس آپ کو یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ یہاں پہ جو last میں ہیں یہ سب چیزیں یہ پلورل میں ہونے چاہیے کیا ہونے چاہیے پلورل things ہونے چاہیے تو اس لئے ہمارا وہاں پہ کیا word use ہوگا R یہ بہت basic knowledge ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کے آگے آگے یہ sentence اور اور بڑے sentences میں کیسے use ہوں گے میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گی آپ کو اس کے بارے میں بتایا R کے بارے بتایا اور next am کے بارے میں بتایا am تو always use with i word کے ساتھ یہاں پہ ہوں ہوگا am کا meaning ہوں ہوتا ہے یہاں پہ ہوں word ہمارا شبد آرہا ہوگا ہندی میں تو وہاں پہ ہم کیا use کریں am i am a girl جسے میں نے پہلے لکھا یہاں پہ am a girl am a boy all these things جو ہوتی ہیں یہ لیکن plural میں i sorry plural میں singular میں singular میں use am i excel یہ ہمارے جو basic rules ہیں is mr کے فیلال تو یہ ہی ہے is ہمارا singular چیز کے ساتھ use ہوگا اور r ہے ہمارا plural things یو پہلور things یا persons whatever ٹھیک ہے آگے examples آپ کو بتاتے is are اس کا meaning ہے am کا مطلب ہوں r کا مطلب ہے اور بھی next both ساری basic چیزیں ہیں جو آپ کو بتاؤں گی next was were کے بارے میں has have had کے بارے میں وہ we will discuss in the next video اب کے لئے فیلال thanks آپ screen shot بھی لے سکتے ہو اگر آپ کو لینا ہے آج کے لئے یہ تھوڑا چھوٹا سا topic تھا thank you for that